اسلام علیکم بائیکرز ویلکم ٹو یو ایم بلوکس سو بائیکرز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یامہا کی پرائز لسٹ کے اوپر یامہا کے بائیکز کی لیٹس پرائزز کیا چل رہی ہیں آج میں آپ کو ان کی تمام بائیکز کی جو لیٹس پرائزز ابھی چل رہی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے جو نیو پرائز لسٹ ہے وہ کب تک آئے گی یا پھر آئے گی بھی یا نہیں آئے گی سو بائیکرز اب ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو ہماری لسٹ میں جو پہلا بائیک ہے یامہا کا وہ ہے یامہا وابی وانٹو فائف زی تو یامہا وابی وانٹو فائف زی کی جو لاسٹ پرائز تھی وہ تھی دو لاکھ پچپن ہزار روپے اور اب اس بائیک کی جو آپ کو نیو پرائز مل رہی ہے وہ ہے ٹو لیکس سیونٹی تھاوزن روپیز اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ بائیک ہے وہ ہے یامہا وابی وانٹو فائف زی ڈی ایکس تو یامہا وابی وانٹو فائف زی ڈی ایکس کی جو لاسٹ پرائز تھی وہ تھی ٹو سیونٹی تھو پھائف ہنڈرڈ دو لاکھ تہتر ہزار پانچ سو روپے اس بائیکی آپ کو لاسٹ پرائش مل رہی تھی اور اس بائیکی اب جو آپ کو نیو پرائز مل رہی ہے وہ ہے ٹو لیک نائنٹی ٹو تھوزن فائف ہنڈڈ روپیز دو لاکھ بیانوے ہزار پانچ سو روپے اس بائی کی اب آپ کو نیو پرائیس مل رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ بائی کے وہ ہے یامہ کا وائی بیار ونٹو فائیو تو یامہ وائی بیار ونٹو فائیو کی جو لاسٹ پرائیس تھی وہ تھی دو لاکھ اسی ہزار پانچ سو روپے ٹو لیک ایٹی تھوزن فائف ہنڈ روپیس اس بائی کی لاسٹ پرائیس تھی اور اب اس بائک کی جب کو نیو پرائس مل رہی ہے وہ ہے پورے پورے تین لاکھ روپے تو لاس پرائس لسٹ جو یامہ کی آئی تھی اس میں عوام یہ کہہ رہی تھی کہ امید ہے یہ بائک تین لاکھ کروز کر جائے گا تو تین لاکھ کروز تو نہیں کیا لیکن تین لاکھ تب پہنچ ضرور گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بائک آتا ہے یامہ کا وی بی آر جی تو یامہ وی بی آر جی کی جو لاس پرائس تھی وہ تھی دو لاکھ بیانوے ہزار روپے 292,000 اس بائک کی لاس پرائس تھی اور اب اس بائک کی جو آپ کو نیو پرائس مل رہی ہے ریڈ ان بلیک کلر کے اندر یہ نیو پرائس ہے تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے 3,12,500 روپیز اس بائک کی اب نیو پرائس ہے اس کے بعد اگر ہم یامہ وی بی آر جی کے گری کلر کی بات کریں ابھی جو لاس پرائس ہوئی تھی وہ تھی ریڈ ان بلیک کلر کی تو اس بائک کا جو گری کلر ہے اس کی اب لاس پرائس تھی 295,000 295,000 روپے اس بائک کی لاس پرائس تھی اور اس بائک کی پرائس کے اندر بھی چینج کرنے کے بعد اس بائک کی اب آپ کو نیو پرائس مل رہی ہے 3,15,500 روپے 3,15,500 روپیز اس بائک کی اب آپ کو نیو پرائس مل رہی ہے تو آپ سب نے دیکھا کہ یامہ نے اپنی پرائزز کے اندر کتنا چینج کیا ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ یامہ نے اناؤنس کر دیا تھا یہ 19 اگست کی بات ہے لاسٹ منت 19 اگست کو یامہ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ اپنی پرائزز کے اندر کچھ بھی چینج نہیں کر رہے تو سبتمبر 18 تک یا سبتمبر 19 تک جو پرائزز ہیں وہ آپ کو یہی ملیں گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بائک کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 18 سبتمبر یا 15 سبتمبر سے پہلے پہلے تک آپ بائک کو پرچیز کر لیں تاکہ پھر آپ کو نیو پرائزز کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یامہ نے پچھلے کوئی تین سے چار مہینوں سے جو اپنی پرائزز کے اندر چینجز کیے ہیں وہ ظالم چینجز ہیں مطلب یامہ پہلے انکریز کرتا تھا چار ہزار پانچ ہزار یا میکسیمم چھ ہزار تک انہوں نے انکریز کیا تھا پھر انہوں نے ڈائریکٹ جمپ مارا تھا بارہ ہزار کا پھر جمپ مارا اٹھارہ ہزار کا اس کے بعد انہوں نے جمپ مارا اکیس ہزار کا وہ بھی وائب زی کے اندر لاسٹ سے لاسٹ مند جو اس کی پرائز چینج ہوئی تھی اس میں انہوں نے منیمم بھی اکیس ہزار پہ اکیس یا بائیس ہزار پہ اتنا چینج کیا تھا اپنے یامہ وائب زی کے اندر جو ان کا سب سے ڈاؤن موڈل ہے اس کے اندر انہوں نے اتنا چینج کیا تھا اور جو ان کا سب سے اپ موڈل ہے اس کے اندر انہوں نے almost 26,500 روپے کا چینج کیا تھا اور اس پار بھی انہوں نے almost کوئی 24 سے 25,000 روپے تک چینج کیا ہے یامہ وابیار جی کے اندر تو یامہ اس طرح اپنے بائکس کی پرائزز کو انکریز کر رہے ہیں اب اکثر لوگوں نے اپنا بجٹ بنایا ہوا ہوتا ہے اور جب ان کو 20 سے 25,000 روپے تک کا ٹھیکہ دوبارہ پڑے تو ظاہری سی بات ہے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا دلی نہیں کرتا بائک کو لینے کا اسی وجہ سے یامہ کی جو سیلز تھی صرف یامہ کی نہیں تمام بائک کمپنیز کی جو سیلز تھی وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن یامہ ابھی بھی باز نہیں آرہا یامہ نے ابھی بھی اپنی پرائزز کو ڈیکریز نہیں کیا بس یہ کہہ دیا کہ جی پرائزز کو ہم چینج نہیں کر رہے پرائزز چینج تو کریں گے یہ لیکن پرائزز اس نیت سے چینج نہیں کریں گے کہ ہم نے جو پرائزز ہم اس کو ڈیکریز کرنا ہے یہ اس نیت سے چینج کریں گے کہ ہم نے پرائز کو انکریز کرنا ہے سو بائیکرز یہ تھا میری آج کی ویڈیو تھانکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ